بسم اللہ الرحمن الرحیم اصحاب قحف کی تعداد کتنی ہے اور اس میں ایک جانور کا بھی ذکر ہے تو اصحاب قحف کی تعداد جو ہے وہ ساتھ ہے اور آٹھمہ ان کا کتہ ہے یہ ایسے مقدس ہستیاں تھی جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنا موجزہ دکھایا اور رہتی دنیا تک اس بات کو ثابت کر دیا کہ میری قدرت ہر چیز پر غالب ہے میں چاہوں تو انسان کو کئی ہزار سال سلا کر اور اس کو دوبارہ بیدار کر سکتا ہوں اس بات میں اللہ تعالیٰ نے اس طرف بھی اشارہ کیا کہ دیکھو جو قبر کی زندگی ہے اگر تم یہ سوچتے ہو کہ یہ سب ختم ہو جانے کے بعد فنا ہو جانے کے بعد کیسے واپس ہوگا تو اللہ تعالیٰ نے دکھا دیا کہ دیکھو یہ انسان تھے یہ میری خاطر نکلے غار میں چلے گئے میں نے ان پر نیند کو تاری کر دیا اور ان کی حفاظت کے لئے کتہ بھی موجود رہا اور ان نیک مقدس ہستیوں کے ساتھ ساتھ اس کتے کا نام بھی اس کتے کی عظمت بھی وہ بھی قرآن میں آگئی اور اس کا نام اس کا مرتبہ جو ہے وہ بولند ہو گیا آج میں آپ کے سامنے انہی مقدس ہستیوں کے نام لے کر حاضر ہوں پہلے میں آپ کو ان مقدس ہستیوں کے نام بتاؤں گا پھر اس کے بعد ان کے فضائل بھی بتاؤں گا ان مقدس ہستیوں کے نام کیا ہیں دیکھئے پوری ایک عبارت ہے پہلے میں آپ کو وہ پڑھ کے سنا رہا ہوں پھر آپ کو سکرین پر بھی دیکھاؤں گا کہ یہ ان کے نام ہے اور یہ اس کتے کا نام ہے ٹھیک ہے جو جس طریقے سے بزرگان سے پچھ در پچھ سلسلہ در سلسلہ منتقل ہوتا آیا ہے تو عبارت کیا ہے میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں عبارت یہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ ساتھ اصحاب قحف کے نام ہیں اور وَقَلْبُهُمْ قِطْمِيرِ یہ اس کتے کا ذکرہ ہے اب اصحاب قحف کے ناموں کے فضائل کیا کیا ہیں آپ کے سامنے وہ رکھتا ہوں دیکھئے اگر کسی قسم کی حدت شدت حرارت پیدا ہو جائے مثلا آگ بھڑک اٹھے چاہے وہ ظاہر کی آگ ہو چاہے وہ رشتوں میں لگیوی آگ ہو چاہے وہ جادو کی آگ ہو چاہے وہ بغض کی آگ ہو چاہے وہ نفس کی آگ ہو وہ کسی قسم کی آگ ہو ان مقدس ناموں کا آپ جب ورد کریں گے ان کی برکت سے وہ تھنڈی ہو جائے گی اور ایسے تھنڈی ہو جائے گی جیسے کبھی کچھ ہوا تھا ہی نہیں اب عملی طور پر کیا چیز ہے مثال کے طور پر ظاہری طور پر آپ کا ہاتھ جل جاتا ہے آگ سے کسی گرم چیز سے آپ کا ہاتھ جل جاتا ہے آپ فوراں اصحاب قحف کے نام پڑھئے تین دفعہ پڑھئے سات دفعہ پڑھئے اپنی اس مقصود جگہ پر جہاں جلن محسوس ہو رہی ہے آپ وہاں پر دم کر لیجئے یہ مجرب عمل ہے آپ ایک دفعہ اس کو کر کے دیکھئے جلن تو جلن نام و نشان بھی باقی نہیں رہ گا کہ یہاں کبھی کچھ ہوا بھی تھا یہ اس کا عملی تجربہ ہے جب آپ اس کا ورد کریں گے وہ کسی قسم کی بھی آگ ہو وہ ٹھنڈی ہو جائے گی مثال کے طور پہ گھر میں لڑائی جھگڑا پیدا ہو جاتا ہے دو مخصوص افراد کے درمیان انبند ہو جاتی ہے کوئی ایسا معاملہ پیش آ جاتا ہے کہ وہ جھگڑے کی صورت اختیار کر رہی ہے اب پھر وہی بات کہ وہ آگ کی شدت اختیار کر رہی ہے آپ اصحاب قحف کے نام کا ورد کرنا شروع کر دیجئے آپ دیکھیں گے کہ یہ معاملہ حد سے زیادہ نہ بڑھے گا بلکہ اسی ٹائم معافی اور تلافی تک بات آ جائے گی اسی طریقے سے اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ جادو کا معاملہ ہو گیا ہے جادو کی آگ بھڑک اٹھی ہے آپ اصحاب قحف کے ناموں کو ورد کیجئے کم سے کم سات دفعہ اسی طریقے سے جو عبارت میں نے پڑھی اس کو سات دفعہ پڑھئے اس کے بعد پانی پہ دم کر لیجئے یہ پانی آپ خود بھی پی سکتے ہیں گھر میں بھی ڈال سکتے ہیں اگر آپ کو لگتا ہے کہ کسی کے ساتھ کوئی معاملہ پیش آ رہا ہے وہ گھر کا فرد ہے آپ اسے بھی پلا سکتے ہیں اچھا صرف جادو ہی نہیں اگر کسی کو نظر بد لگ جاتی ہے کوئی چھوٹا بچہ ہے آپ اصحاب قحف کے نام پڑھئے اور دم کر دیجئے انشاءاللہ اس سے فائدہ ہوگا وہ نظر بد کا اثر ٹوٹ جائے گا اسی طریقے سے اگر جسم کے اندر حدد پیدا ہو گئی ہے بچہ ہے بڑا ہے بڑا ہے جوان ہے بخار ہو گیا ہے اور وہ بخار اتر نہیں رہا آپ سات دفعہ اصحاب قحف کے نام پڑھئے اس بندے پر دم کر دیجئے پانی پر دم کیجئے اس کو پلائیے بخار کا اثر جاتا رہے گا بڑا مجرب عمل ہے اب یہ اصحاب قحف کے نام کی براقات ہیں اب اصحاب قحف کے ناموں کے فضائل مختصر کر کے میں نے آپ کو بتا دیئے ہیں اب ایک اور آپ کو چیز بتاتا ہوں جس طریقے سے ان ناموں کی براقات ہیں اس میں ایک اور نام ہے وہ ہے سورہ قحف یہ جو لفظ قحف ہے اس کے بے شمار فضائل ہیں سب سے بڑا اس کا فائدہ یہ ہے کہ یہ حسار کا کام کرتا آپ کسی چیز کو حسار میں لینا چاہیں قحف پڑھیں صرف قحف گیارہ دفعہ پڑھیں گے سانس کو روک کر پڑھیں گے قحف پڑھیں گے اس چیز کا تصور کریں گے وہ حسار کے اندر آ جائے گی کوئی بھی ظاہری اور کوئی بھی پوشیدہ مخلوق اس کو نقصان نہیں پہنچا سکے گی اب وہ آپ کا گھر ہو وہ آپ کا مال ہو وہ اولاد ہو وہ کوئی چیز ہو دنیا کی آپ گیارہ دفعہ قحف پڑھئے سانس کو روک کے پڑھنا ہے صرف لفظ قحف کیسے قحف 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 اس طریقے سے گیارہ کی مکمل کریں اور تصور کر کے اس چیز کا حسار کر دیں اگر وہ چیز آپ کے سامنے موجود ہے تو آپ اس کو سامنے رکھ کر پھونک مار سکتے ہیں اگر وہ چیز سامنے نہیں ہے جیسے آپ اپنے گھر کا حسار کرنا چاہتے ہیں بستر پر پہنچ گئے ہیں گیارہ دفعہ قحف پڑھئے اور اپنے گھر کا تصور کر کے چاروں کونوں پر پھونک مار دیجئے چاہے انسان ہو چاہے آپ کی سواری ہو چاہے آپ کا گھر ہو در ہو آپ کا مال ہو آپ کی اولاد ہو آپ جس مقصد کو رکھ کر سامنے اس عمل کو کریں گے اس کا حسار ہو جائے گا ہر طریقے سے اس کی حفاظت رہے گی خاص طور پر یہ عمل ان لوگوں کے لیے جن کے پیسے گم ہو جاتے ہیں غائبانہ طور پر آپ نے پیسے رکھے وہ پیسے کم ہو گئے یا گم ہو گئے جب بھی آپ ان پیسوں کو اپنی مطلوبہ جگہ پر رکھیں اس طریقے سے لفظ قحف کو گیارہ دفعہ پڑھیں سانس روک کر اور اپنی اس مال والی جگہ پر علماری پر سیف پر آپ پھونک مار دیں انشاءاللہ تعالی اس کی حفاظت رہے گی پھر جب آپ اس کو استعمال کریں اس میں کوئی لین دین کا کام ہے کوئی پیسے رکھنے نکالنے پھر آپ اس پر اسی طریقے سے لفظ قحف پڑھ کے دم کر دیں تاکہ اس کا حسار ہو جائے اسی طرح گھر کا حسار ہو سکتا ہے اسی طرح ہر چیز کا ہر قیمتی چیز کا حسار ہو سکتا ہے یہاں تک کہ آپ اپنے جسم کا بھی حسار کر سکتے ہیں ہر قسم کے نظر بچ سے پوشیدہ مخلوق سے شیطانی شر سے نفسانی خیالات سے ہر قسم سے تو جس طریقے سے اصحاب قحف کے نام کے فضائل ہیں اسی طریقے سے اس لفظ قحف کے بھی بہت سارے فضائل ہیں چاہے وہ جادو کا مسئلہ ہو جنات کا مسئلہ ہو آپ ایک دفعہ کر کے دیکھئے یہ مقدس ہستیوں کے نام میں بڑی اللہ تعالیٰ نے تاثیر رکھی ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بڑی آجزانہ دعا ہے اللہ تعالیٰ ان مقدس ہستیوں کے ناموں کی برکت سے ہماری جان و مال عزت و عبرو کی حفاظت فرمائے آپ کو اس عمل سے فائدہ ہو اللہ تعالیٰ آپ کو بھی اس کا فائدہ تاثرمائے اور جو بندہ اس عمل کو کرے اس کو بھی اس کا فائدہ تاثرمائے خود بھی فائدہ اٹھائیے اللہ تعالیٰ کی مخلوق کو بھی فائدہ پہنچائیے اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو آمین سم آمین